بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام بنانا چاہتے ہو کچھ نیا شروع کرنا چاہتے ہو کوئی سپورٹ چاہتے ہو اپنے فیملی سے یا ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے ان تاریکوں میں کوئی ڈیل بڑا افر کوئی بڑا پروجیکٹ کا ملنا یا ہر لحاظ سے پیسے کا ٹرانسفر کرنا اس میں کامیابی کا ملنا بینک میں پیسے ٹرانسفر کر رہے یا پیسے لے کے نکل رہے وہاں پہ سکون سے آپ پیسے لے کے آل سکو گے یعنی ہر لحاظ سے بہترین وقت ان تاریکوں میں آپ لوگ دیکھو گے وہ کونسی تاریک ہے وہ بھی بتائیں گے اور بری تاریک ہے جو اس کا نیگٹیو ہوگی جہاں چوٹ کا لگنا گرنا پرائگنٹ خواتین کو احتیاط کرکنا ڈیل کرنا یا کوئی پیسے کا لیندن کرنا اس میں فراڈ کا ہونا چوری چکاری یا چوری کا ہونا سنیچنگ کا ہونا اس طرح کے معاملات بھی بنیں گے وہ ڈیٹز بھی ہم آپ کو بتائیں گے چل کو لائک سبٹرائیب اور شیئر کیجئے گا تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کینسر کے حوال سے ہم بات کر رہ اور چوتھے نمبر کا یہ زورڈک سائن ہے کینسر چاند اس کا جو ہے وہ رولنگ لارڈ مانا جاتا ہے چار بڑے سیارے بھرپور طریقہ سے دھوم مچاتے ہوئے سیپٹیمبر کے مہینے میں نظر آئیں گے وہ کون سے سیارے ہوں گے ایک تو شنی سیٹر جو وکری حالت میں چل رہا ہے اور چودہ نویمبر تک وکری رہے گا تیز جون سے لے کے فورٹین نویمبر تک یہ وکری حالت میں اور فورٹین نویمبر تک وکری ہونے کے بعد یہ مارگے ہوگا اور مارگے ہوگے ڈ ڈبل ہاؤسز کے فائدے بھی دے گا اور وکری حالت میں بہت کچھ اچھا کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئے گا اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرے شکر وینس کی تو وینس بھی بھرپور طریقے سے اپنے مول تریکون راشین اپنے ہی زورڈک سائن میں بیٹھ کے بھرپور فائدہ آپ کو دے گا اور ساتھ ساتھ اگر ہم منگل کی بات کرے اور اگر ہم جوپیٹر کی بات کرے جوپیٹر کا یعنی کہ نقشتر بدل کے یعنی کہ مارس کی نقشتر پر چلے گا اور اس کی وجہ سے بھرپور فائدہ آپ کو مارس کا بھی ملے گا اور جوپیٹر کا بھی ملے گا ہر لحاظ سے یہ دو سیارے بھی بھرپور فائدہ کریں گے شکر اپنی جگہ فائدہ کرے گا بدھ کی بات کرے مرکیوری بھی بھرپور فائدہ اس طرح پانچ سیارے ہو گئے جو بھرپور طریقے سے آپ کو فائدہ دیتے ہوئے سیپٹیمبر کے مہنے میں آپ کی تمام عاملت کو اروج پہ لے جاتے ہوئے نظر آئیں گے اگر ہم چاند کی بات کریں جو کہ آپ کا رولنگ لارڈ ہے تو یہ شروعات کی تاریخ سے ہی آپ کے فرسٹ ہاؤس کو ایکٹیویٹ کرتا ہونے در آئے گا فرسٹ ہاؤس آپ کے ایمیون سسٹم کا گھر فرسٹ ہاؤس آپ کی صحت کا گھر فرسٹ ہاؤس آپ کے آپ مارننگ واک یوں گا جی میروبکس کرتے ہوئے نظر آئے گے صحت مند پھڑتی لے رہتے ہوئے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا اپنے جو سستی کو بھگانے کی کوشش کرنا یعنی کہ آپ ایک ایسے ا ایلرٹ موڈ میں آو گے جس میں آپ بہت چستر ہوگی آپ کا انرڈی لیول کا بڑھنا آپ کا سکت میند کرنا آپ کا کام کو پیڑنگ پر نہ ڈالنا آپ کا اپنا فلسٹ دینا یعنی کہ آپ کا پورا ایفرڈ لگاتے ہوئے نظر آو گے جس کی وجہ سے کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی آپ کے انرڈی لیول کا بڑھنا جس آپ تھکو گے نہیں انتھک میند کر پاؤ گے آپ کے مینٹک اٹریکشن کا بڑھنا آپ کے مینٹک اٹریکشن سے مراد ہے آپ کے کلائنٹس کا بڑھ دیکھتے ہوئے آپ لوگ رزر آو گے اب اگر ہم سورج کی بات کرے تو اس کا سیکنڈ ہاؤس میں رہنا آپ کی دھن دولت کی گھر میں رہنا یہاں پہ آپ کی دھن دولت گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پروپرٹی پیسہ لگجریس لائف اور آپ کی کمیونکیشن سکلز میں اضافہ ہونا ایسا بھی آپ لوگ دکھو گے یعنی آپ کو دوسرے گھر کا سیکنڈ ہاؤس کا بھرپور فائدہ سپٹمبر کے مینے میں ملے گا لیکن سولہ سپٹمبر سے سورج کا سیکنڈ ہاؤ سپٹمبر سے پہلے جب یہ سیکنڈ ہاؤس میں سورج رہیں گے تو یہاں پر آپ کی کمیونکیشن سکلز کا بڑھنا یعنی بول کر جو بھی کام کرتے ہیں ایڈووکیٹ ہیں انٹرپینورز ہیں ججز ہیں یا ٹیچرز ہیں پروفیسر ہیں ایکٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر سنگر بول کے جو بھی کام کرتے ہیں ہر لیاز سے بہتے ہیں سیکنڈ ہاؤس آپ کی کھٹوں مجھے سے کہتے ہیں یا فیملی کہتے ہیں یا پریوار کہتے ہیں تو آپ کی فیملی کا گھر بھی ہے تو آپ کی فیملی کے گھر کو ایکٹیویٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے یونائٹیڈ فیملی کو دیکھنا ہے جو تنازات لڑائی جگڑے آرگیومنٹس سے فیملی کے ساتھ اس کا دور ہونا ایک خوشحال فیملی کو دیکھنا ہے ایسا بھی آپ کے لئے ممکن بنے یہاں پر تھرڈ ہاؤس کے اندر سورج کا اور کیتو کا رہنا یعنی دونوں کا دوگ رہی راجیوگ بنانا یہ بھی بھرپور طریقے سے ان کو فائدہ دیتا ہوا نظر ہے کہ اندر تیسرے گھر کے اندر بہن بائیوں سے لڑائی جگڑے کے ہونے کے چانس سے تنازات ہونا کوئی بات پر کانفریکٹس یا آرگیومنٹس ہونا ایسا بھی بن سکتا ہے اپنے غصے پر آپ کو کابو رکھنا پڑے گا آپ کا اگریسیو رہنا چرچڑاپن یا کمیونکیشن میں گڑبڑی کرنا یہ بہت سارے معاملات بگاڑتا ہوا بھی نظر آسکتا ہے کوئی بڑی ڈیل کوئی بڑا آفر کوئی بڑا پروجیکٹ سائن کر رہے کوئی اگریمنٹ سائن کر رہے کوئی پروپرٹی اپنے نام کر رہے ہو کچھ بھی اس قسم کا کام کر رہے ہو کاغذات کے حوالے سے یا چیکس کے حوالے سے چیکس سائن کر رہے ہو تو اس کو اچھے سے پہرے دیکھ لیں یعنی کہ اب اگر ڈاکیومنٹس وغیرہ سائن کر رہے تو اس کو پڑھ لیں ہر لیاز سے یہاں پر فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا لیکن بغیر پڑے سائن کرنا یہ بڑا خطانک ثابت ہو سکتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے حوال سے کوئی چیز کا ادھورہ رہ جانا کوئی ویزا امیگریشن کے حوال سے کوئی اپنے پیپر سائن کیا یا کوئی اپنے پوم سبمیٹ کروا ہے اس میں کوئی چھوٹی سی گلتی کے وجہ سے آپ کا ویزا امیگریشن کا مسئلہ بن جانا ایسا بھی بن سکتا ہے کسی کام میں کوئی پروپرٹی کے معاملات میں مسئلہ بن جانا تو ڈاکیومنٹیشن کرتا کرواتے وقت یا کوئی بھی اس طر دی کے چانسز بڑھ جائیں گے سورج کا تیسرے گھر میں آنا کیتو کے پاورز کو کم کرتا نظر آئے گا کیونکہ کیتو نیگٹیوٹی پھیلانے میں یا آپ کو ڈس سیڈس فائی کرنا ان سیڈس فائی کرنا یا آپ کا مطمئن نہ رہنا کسی چیز سے آپ کچھ بھی کرو گے آپ کو لگے گا شاید کچھ کمی رہ گئے صحیح نہیں کر پائے ان چیزوں کو صحیح کرے گا آپ کی کانفیڈنس لیول کو بڑھائے گا سورج اور آپ کے ویل پاور کو بڑھانا آپ کے پیسے کمانے کے جنون کو بڑھانا یہ بھی آپ کو نیکس ڈبل پہ لے جائے گا لیکن کیتو کی تمام نیگٹیو چیزیں یعنی ڈبل مائنڈڈ کرنا کنفیشنز پھیلانا جلد بازی میں غلط فیصلہ لے جانا غصے میں لانا اگریسیف لانا ان چیزوں سے باہر آتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے اب شنی کی اگر ہم بات کریں شنی یعنی سیٹرن آپ کے آٹھوے گھر میں بیٹھیں آپ کو ڈبل ہاؤسز کے فائدے دیں گے یعنی آٹھوے گھر کا اور اس سے پہلے گھر یعنی ساتھوے گھر کا آٹھوے ساتھوے دونوں گھر کا بھرپور فائدہ آپ سپٹیمبر میں اٹھاؤ گے یعنی ساتھوے گھر کی اگر ہم بات کریں ساتھوے گھر آپ کے ہزبند وائف کے ریلیشنز کا گھر ساتھوے گھر آپ کے ہزبند وائف کے مضبوط ہی کا گھر یع وگر ہم بات کریں کاروبار تو سانت وگر کاروبار کا ہے تو کاروبار میں بھی اچھا وقت دیکھنا لوکل سے انٹرنیشنل برینڈ کی طرف جانا برانچز کھولے کی طرف دھیان جانا یا کاروبار کو پھلتا پھولتا دیکھنا اس سے اچھا پیسہ ریوینی جنریٹ کرنا ایسا ممکن بنے گا آنٹھوے گھر چونکہ یہ بھی اکٹیویٹ رہے گا تو آنٹھوے گھر سے آپ کو بڑی پریورتن بڑے چینجز نظر آئیں گے یعنی کہ بڑے بڑے میگا ٹانسفورمیشن سپٹیبر میں نظر آئیں گے آپ کے تمام معاملات میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کا ہونا ایسا ممکن بنے گا اکٹھ سائنسز کا سیکھ کے اسے اچھا پیسہ کمانا اکٹھ سائنسز یعنی ایسٹرالوجی نیومرالوجی جیمالوجی پامیسٹی اس سے بھرپور پیسے کمانے کی چانسز بڑھیں گے اگر آپ ریسرچ اور ڈیولپنٹ کی کسی فیلڈ سے جوڑے ہیں وہاں سے بھی بھرپور پیسے کمانے کی چانسز بڑھ جائیں گے ہر لیہاں سے ساتھ پہ اور آٹھ پہ گھر کا بھرپور فائدہ سپٹیبر کے مہینے میں کینسیرینز اٹھاتی لہتا رہیں گے اور شنی کی سب سے بڑی مہربانی ان پر یہ ہوگی کہ ایک تو ان کی جو دھئیہ ہے وہ ختم ہونے جاری ہے جیسے آپ جانتے ہیں 29 مارچ 2025 آئندہ سات مہینے کے اندر اندر ان کی دھئیہ ختم ہو جائے گی لیکن جاتی وی دھئیہ بھی سپٹیبر سے آن ورڈز ان کو بھرپور فائدہ دے گی یعنی کہ دھئیہ کی نوازی شاد بھی ان پر بنی رہے گی شنی کی نوازی شاد تو بنے گی لیکن جو جاتی وی دھئیہ بہت کچھ اچھا دیتا ہوا ان کو جائے گا اچھا کچھ کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے یہ تمام چیزیں صرف سپٹیبر تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ آکٹوبر اور نویمبر فائدہ دے رہے لیکن جب پورٹین نویمبر کو یہ بارگی ہوگا ڈائریک پاورز دے گا تو ڈائریک پاورز کی وجہ سے برپور طریقے سے ان تمام چیزوں میں مزید اضافے کے چانسز بنیں گے اور حالات اور زیادہ بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اب اگر ہم برسپتی جوپیٹر کی بات کریں تو یہ آپ کی بھاگ یہ آپ کی قسمت کے گھر کا رولنگ لارڈ بنتا ہے اور اس کو چمکاتا نظر آئے گا قسمت کا آپ کے اور سب سے بڑی بات کہ منگل کا باروے گھر میں رہنا باروہ گھر آپ کے بیرن ملک کے دوری کا گھر بیرن مل جانا جوب کرنا کاروبار کرنا وہاں سے اچھا پیسہ کمانا بیرن ملک سے جوڑا کوئی کام کرنا یعنی کہ آئی ٹی سیکٹر پر جوڑا کوئی کام کرنا یوٹیوبر ہیں فری لانسر ہیں یا ورچل اسیسٹر امازون پر یا کسی بھی طرح سے کمپیوٹر کا کوئی کام کرتے ہیں ہر لیات سے فائدہ کمانے کے چانسز آپ کے بڑھ جائیں گے باروہ گھر آپ کے انویسٹمنٹ کا گھر بھی مانے جاتے ہیں تو بڑا کوئی انویسٹمنٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کا گھر بھی ہے تو یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی آپ نظر آوگی اب شکر کی بات کریں وینس کی تو آپ کے لئے سب سے بڑا راجیوگ یعنی کہ مالب میں نام کا بڑا راجیوگ بناتا ہوا شکر یعنی کہ وینس نظر آئے گا اور خاص روپے اٹھارہ تاریخ سے اٹھارہ سیپٹیمبر سے شکر وینس کا چوتھے گھر میں جانا چوتھے گھر کا بھی فائدہ دے گا اور اپنے مول تریکون راشی کے اندار آنا یہاں بھرپور طریقے سے دھمال مچائے گا یعنی یوں کہہ لیں کہ شکر وینس کا ہر لحاظ سے آپ کو چوتھے گھر کا فائدہ بھی ملنا یعنی آپ کی والدہ کے صحت کا اچھا رہنا اور آپ کے ریل سٹیٹ کا بزنس کوئی زمین خرید کے اس پر کلسٹرکشن کرا کے بیشتے ہو یا رینڈ پر دیتے ہو کوئی زمین خرید کے بیشتے ہو یا فلیٹ خرید کے بیشنا یا رینڈ پر دینا زمینوں جائدات کا کام کرنا یا فلیٹ خریدنے پر اس طرح کے تمام کام جو بھی کرتے ہیں ان کو بھرپور فائدہ ہوگا ریل سٹیٹ کے کام میں بہت آگے بڑھتے ہوئے آپ نے اپنے در آؤ آپ کی دھن دولت گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پرپورٹی کے گھر کے اندر بھی اضافہ ہونا یعنی کہ یہاں سے بھی بھرپور پیسہ آپ کو ملنا لوت اگر آپ کو یہ بھی دیلا گیا یعنی کہ آپ کی پرپورٹی کا بڑھنا کوئی پرپورٹی خرید پانا اپنے لئے گھر خرید پانا یا کوئی پرپورٹی خرید کی کراہ پر دے دینا یا اس طرح کے کام بھی کرتے نظر آو اور آپ کے ہپنیس میں آپ کی خوشحالی میں کئی گناہ اضافہ ہوتا ہو آپ اس گھر کے وجہ سے آپ کو نظر آئے کوئی رینٹل انکم ہے کوئی گھر کے راہے پر دیا ہوئے کوئی آفس ہے کوئی دکان کے راہے پر اس کا رینٹ آتا ہے تو وہ بھی بڑھتا ہوئے یا اس سے برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگ نظر آؤ شکر کی ایک ہی درشتی ہوتی ہے ایک ہی نظر ہوتی ہے ہر لحاظ سے بڑی بڑی خوشکہ بھی اپنی دسوی گھر اپنے کریئر کے حوال سے اپنی جاپ کے حوال سے سنتے ہیں آپ لوگ نظر آؤ جیتے بھی جاپلیس ہیں یعنی جاپلیس کینسیریانز کرکراشی برجے سرطان ان کو جاپ کا ملنا ممکن بنے گا چاہیے اوورسیز ہو چاہے لوکل ہو جاپ کے ذرائع بننا یعنی کچھ ایسے معاملات بنے گی کہ جاپ کا ملنا اچھے سیلڈی پیکجز کو انجوئے کرنا ایسا بھی ممکن بنے گا اب ہم بات کریں گے ان تاریخوں کے بارے میں جس کے بارے میں کمنٹس میں آکے یقیناً آپ 95-100% بتاؤ گے کہ یہ سچ ہوئی کہ نہیں کیونکہ پچھلی ہم نے جو لاسٹ منت کی جیتی تاریخیں بتائی تھی زیادہ تر لوگوں نے بتائے کہ یہ واقعی میں ہمارے ساتھ ہوا اور ہم نے جب ان میں انویسٹمنٹ کی کہ پروسس بھی تیزی کر پانا بینن ملچانا یا کوئی کاروبار شروع کر دینا یا کوئی انویسٹمنٹ سیونگ پلان کے حوال سے کام کرنا کچھ بھی ڈیسیشن لینا کچھ بڑا کام کرنا ہر لحاظ سے ان تاریخوں میں بڑا بہترین رہنے والا ہے ایک چار پانچ چھے بائیس تیس ستائیس اور اٹھائیس سیپٹیمبر یہ بہترین رہیں گے ہر لحاظ سے کچھ بھی بڑا کرنا چاہتے ہو ان تاریخوں میں آپ کر پرو کر سکو گے اس کے اگینسٹ میں سات آٹھ نو سولہ سترہ اور پچیس سیپٹیمبر یہ بڑے خطرناک ثابت ہوں گے اس کے اندر ڈکیتی کا ہونا چوری چکاری کا ہونا گھر کے اندر ڈکیتی پڑنا یا چوری ہو جانا آپ کا سامان لے کے جا رہے ہو وہاں پہ ڈکیتی پڑنا بینک سے پیسے لے کے آ رہے ہو یا ایٹی ایم سے نکل رہے ہو وہاں پہ پیسہ چھن جانا موبائل کا چھن جانا آپ کوئی بھیڑ میں جا رہے ہو وہاں پہ کوئی مہنگی چیز کا چھن جانا چوری کا ہونا چلتے ہوئے گر جانا چوڑ کا لگ جانا پریکنٹ خواتین ہے یا آپ کی وائف اگر پریکنٹ ہے تو ان کو مسئلہ پیش آنا اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں چلتے ہوئے گر جانا گاڑی بائک سے ٹکر لگ جانا اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ کسی کو پیسے لے رہے ہیں اس کا پیسے لے کے بھاگ جانا یا فراڈ کا ہونا یا کسی کمپنی میں پیسے لگایا تو وہ کمپنی کا بند ہونا وہاں فراڈ ہو جانا یا کوئی بلڈر کا پیسے رک لینا یا کوئی انویسمنٹ کی تو اس کے اندر نقصان میں پیسے آنا یا کم پیسے ملنا اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ وہ تاریخیں جس میں کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں کوئی بھی ڈیل بڑا آفر کو بڑا پروجیکٹ لیتے وہ بھی نقصان دے ثابت ہوگا ہر لحاظ سے کچھ بھی کرنا ان تاریخوں میں بہت خطرناک ثابت ہوگا تو ان پہ ذرا احتیاط رکھی گا اور انشاءاللہ آپ کمنٹس میں ضرور پتاؤ گے یہ تاریخیں صحیح ہوئی کہ نہیں تمام بارہ کے بارہ بروچ کی ویڈیو آگئی ہے سامنے لنک پہ کلک کر کے آپ لوگ ویڈیو دیکھ پاؤ گے ہر کوئی کمنٹس کر سکتا ہے ان ڈیٹس کے یعنی سپٹمبر کے بعد آپ بتا سکو گے کہ ان ڈیٹس کا واقعی میں اثر ہوا کیا ان کو فائدہ میں یوز کیا یا نقصان میں یوز کیا یا آپ نے وہ بتاؤ گے کمنٹس میں آکے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے عزال دیجئے اللہ حافظ تک کے لئے عزال دیجئے 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 موسیقی